مٹھا بولنا مٹھا کہنا اس ترتیب سے لوگوں کے دلوں میں محبت ڈالنا پہلا پیغام صوفیہ کا دوسری بات قرآن حکیم نے کہا وَاِبَادُ الرَّحْمَانِ اللَّذِينَ يَمْشُّونَ عَلَى الْأَرْضِ حَوْنَ فرمائے یہ جو رحمان کے بندے ہوتے ہیں یہ زمین پر آجزی سے چلتے ہیں انکسار ان کا مزاج ہوتا ہے یہ ہمیشہ آجزی کے ساتھ چلتے ہیں آپ کو ترمیزی شریف میں حدیث ملے گی رسول کائناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو جملوں میں بہت بڑی بات ارشاد فرمائی اللہ کے معبو فرمانے لگے تو اللہ کی رضا کے لئے جھک جا تیرے نبی کا وعدہ ہے رب تجھے عزتیں عطا کر دے گا تو جھک جا اللہ کا صوفیاء کے اندر نہ اصل والی آجزی ہوتی اصل حضرت باجزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ لے کھڑے تھے تو ایک شخص نے آ کر کے کہا میں نے حضرت خواجہ پیر باجزید بستامی سے ملنا ہے تا فرمانے لگے تیس سال ہو گئے میں تلاش کر رہا ہوں اگر کہیں تجھے ملا تو میری بھی ملاقات کرا دینا تو اس شخص نے ایک اور شخص سے پوچھا کہا جناب میں نے حضرت خواجہ پیر باجزید بستامی سے ملنا ہے تو انہیں کہا بھی تو تو باتیں کر رہا تھا اس نے کہا میں نے تو ان سے کہا ہے کہ حضرت خواجہ باجزید بستامی سے ملنا ہے تو انہوں نے کہا میں تیس سال ہو گئے تلاش کر رہا ہوں تو فرمانے لگے تو پھر بھی نہیں سمجھا یہی تو وہ تجھے سمجھا رہے تھے نہ وہ اپنے آپ کو خواجہ مانتے ہیں نہ اپنے آپ کو حضرت مانتے ہیں نہ اپنے آپ کو پیر مانتے ہیں اٹھ بلے آ چلو تھے وسیئے جتھے وس دینی ساری انہی نہ کوئی ساڑی ذات پچھانے نہ کوئی سانو منے بھائی آجزی انکساری اور پھر وائدہ خاطبہ ہم الجاہلون قالو سلامہ جاہل ملتے ہیں تو وہ بیث نہیں کرتے وہ الجھاؤ نہیں پیدا کرتے ہمارے معاشرے میں جو کام اب سب سے زیادہ ہوتا ہے وہ بیث والا ہے پتہ نہیں کیا مزہ آتا ہے لوگوں کو بیث کرنے میں اور ان باتوں میں جن پر بحث بلکل ہونے ہی نہیں چاہیے ان پر بھی بحث کا دروازہ کھول دیتے ہیں یاد رکھیں ہمارے زیادہ بھاتیں کرنے سے انقلاب نہیں آئے گا میں نے بہت تعریف سنائی اپنے گھر جا کے اپنی بیوی کو اپنے پیروں کی اپنے استادوں کی بڑی تعریف سنائی اور پھر اگر کسی موقع پر میں نے اسے خدا نہ خاصتہ گالی دے دینا تو وہ تو مجھے نمائندہ کہہ رہی ہے نا اپنی خانکہ کا تو وہ کسی وقت کہہ دے گی کہ یہ سکھا ہے تجھے تیرے پیر صاحب نے یہ انداز ہے تیرا میں مانو نہ مانو آپ مانے نہ مانے ہم نمائندے ہیں اپنی خانکہ کے ہم نمائندے ہیں ہم جب ذکر کر رہے ہوتے ہیں اپنے شیخ کا تو لوگ ہماری صورت میں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا مرشد کیس طرح کا ہمیں بہرحال اپنے کردار سے اپنے عمل سے ہمیں بیعث تھوڑی کرنی ہے یعنی میں اکثر کہتا ہوں دوستوں سے کہ اب صدیاں بیٹھ گئیں ابھی تک پوچھتے ہو کہ ملاد کی جھنڈیاں لگانی چاہیے کہ نہیں لگانی چاہیے اب بس کر دو کتنی کو بیعث کرو گے اب یہ نہ پوچھا کرو کہ ملاد کی جھنڈیاں لگانی چاہیے کہ نہیں اب یہ پوچھا کرو کہ ملاد کی جھنڈیاں وضو کر کے لگانی چاہیے کہ بغیر وضو کے بھی لگ جاتی ہے یہ سوال پوچھا کب تک پوچھو گے کہ امامِ عالی مقام کی نیاز پکانی چاہیے کہ نہیں پکانی چاہیے اب یہ پوچھا کرو کہ جب امامِ عالی مقام کے نام کا لنگر پکا ہو تو وہ وضو کر کے کھانا چاہیے کہ بغیر وضو کے بھی کھایا جا سکتا ہے اب آپ آگے بڑھیں کب تک بحث کریں جو لوگ بحث میں تھے انہوں نے اپنا مزہ خراب کر لی مزہ نہیں خراب کریں عمل کریں اور اگر آپ بیعث میں الجیں گے تو پھر بیعث تو ہوتی رہے گی اللہ کے بندے الجا نہیں کرتے تھے وہ لجتے نہیں تھے وہ تو اپنا کام کرتے رہتے تھے آپ یہ نہ سمجھیں کہ ان کے دور میں الجانے والے نہیں تھے الجانے والے ہر دور میں موجود رہے پر ان کا الجنے کا مزاج نہیں تھا وہ الجے ہی نہیں وہ اس طرف گئے ہی نہیں انہوں نے یہ رنگ ہی نہیں اختیار کیا وہ کبھی الجے ہی نہیں اپنا کام کرتے رہے خاندان چشت میں ایک بہت بڑا نام ہے حضرت خاجہ فخر جہان دیلوی رحمت اللہ علیہ بہت بڑا نام سلسلہ نظامیہ کے لوگ کمبیر سبھی کے سبھی جتنی بھی یہ سلسلہ سیال شریف سے آگے چلتا ہے یہ سب حضرت خاجہ فخر جہان دیلوی رحمت اللہ علیہ سے بہت بڑا نام خاجہ صاحب دلی کی جامعہ مسجد میں خطبہ ارشاد فرماتے تھے اللہ تعالی نے آپ کو یہ کرامت عطا فرمائی تھی بلکہ یہ تو خیر حدیث ترمیزی میں موجود ہے حضور نے فرما اتقو فراست المومن فَإِنَّهُ يَنْزُرُوا بِنُورِ اللَّهِ اَوْكَ مَقَال صلی اللہ علیہ وسلم کریم فرماتے ہیں مومن کی فراست قلبی سے ڈڑا کرو گویا وہ صرف آنکھوں سے نہیں دیکھتا وہ تو اللہ کے دیئے ہوئے نور سے دیکھتا ہے اللہ کے نور سے دیکھتا فَإِنَّهُ يَنْزُرُوا بِنُورِ اللَّهِ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے کامل مرد خاجہ صاحب کو اللہ نے یہ عزاز دیا تھا کہ ان کے سامنے جب کوئی شخص کھڑا ہوتا تھا تو اسے بتانا نہیں پڑتا تھا کہ میرے دل میں کیا ہے بندہ کھڑا ہوتا تو حضرت دعا کرتے یا اللہ بیچارہ بے اولاد ہے اس کی دستگیری فرما ایک اور آیات اس کو بتانا نہیں پڑا حضرت خاجہ نے فوراں فرما دی اے اللہ یہ بیروزگار ہے رزقِ حلال کی توفیق عطا جب شورت ذرا بڑھ گئی نا حضرت فخر جہان دیلوی کی مجمع کثیر ہو گیا تو بادشاہ وقت کو خیال آیا کہ یسوفی اگر بہت زیادہ مضبوط ہو گیا تو کل کلاں کو میرے لئے کوئی مشکلی نہ کھڑی کر دے اس نے کیا کیا اس نے نا ایک سادش رچی یسوفیاء کے خلاف نا سادشیں اکثر رچی جاتی ہیں ابھی حضرت آپ کو ایک نصیت فرما رہے تھے وہ کسی درویش نے کہا تھا کہ بندہ کو چھوٹا اس وقت نظر آتا جب اسے دور سے دیکھا جائے یا گرور سے دیکھا جائے قریب جا کے دیکھیں آج جی سے دیکھیں تو بڑے بڑے لوگ دنیا میں مل جاتے ہیں وہ بڑے دھوکے میں ہیں لوگ جو ہم پر اتراز کرتے ہیں ہمارے تو صوفیاء بڑے بیدار مغز ہیں وہ تو جہاں شریعت کے معاملے میں کسی کو ذرا پریشانی ہونے بھی لگے ان چیزوں کا بھی فورا اظہار کر دیا کرتے ہیں تو یہ سمجھنے کی چیزیں ہیں حقائق کے آپ قریب رہیں گے سمجھ جائیں گے تو صوفیاء کے خلاف سادشیں ہوتی رہیں چونکہ ان کی تنظیم ان کا نظم اور ان کی تحریک بڑی منظم تھی سادشیں ہوتی رہیں بادشاہ نے سادش رچی اس نے کہا اگر حضرت فخر جہاں دیل بھی اسی طرح مضبوط ہو گئے تو یہ تو میرے لئے مسئلہ کھڑا کر دیں گے اس نے ایک عورت کو تیار کیا میرے آباب میری بات پر توجہ کریں گے ہر ایک کی بات پہ کان نہ دھرا کرو ہر ایک کی نہ سن لیا کرو اس نے ایک سادش رچی ایک عورت کو تیار کیا حضرت جمعہ کا خطبہ دے کے آ رہے تھے تو عقیدت مندوں کا جمنے گفیر ہے کچھ دائیں ہیں کچھ بائیں ہیں سیڑھیاں اتر رہتے تو وہ بن سور کے طواعف شیخ کے سامنے آ ٹب کی اور اس نے گفت کو یوں شروع کی جیسی بڑی پرانی جاننے والی ہے کہنے لگی حضرت کیسی طبیعت ہے وہ کمر میں درد تھی اب کیا حال ہے آپ کی بات نہیں کرتا ویسے سارے مرید پکے نہیں ہوتے کچھ کچھ پکے بھی ہوتے ہیں جو سوچنے لگتے ہیں واقعی بابا سے کبھی پوچھا نہیں رات کو کہاں ہوتے ہیں کچھ پکے بھی ہوتے ہیں جو فڑا فڑا کچھ سوچوں میں اُلج جاتے ہیں کچھ سوچوں میں کئی کھو جاتے ہیں تو وہ کہنے لگی حضرت جی میں تکلیف نہ دیتی لیکن وہ آپ رات آئے تھے نماز اللہ میرے کوٹھے پہ تو آپ کھوٹے سکھے ہی دے گئے ابھی مجھے بازار جانا ہوا ہے تو وہ دکاندار نے لیے نہیں مجبوری تھی اس لیے آئی ہوں رب قریب کا بندہ جو ہوتا ہے اللہ فرماتے ہیں فرمایا وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے انہیں کیا لگے وہ تو اللہ کے رستے میں جب اس نے بھرے مجمع میں کہا تو بہت سارے کچھے مرید سوچوں میں تھے کہ پتہ نہیں حضرت رات کو کہاں ہوتے ہیں تو شیخ نے بھرے مجمع میں یعنی دوستو بھرے مجمع میں یعنی اس بھری بزم میں حضرت نے فوراً اس بی بی کے سر پہ ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کے تین دفعہ فرمایا بیٹی اوہ میری بیٹی اوہ پیاری بیٹی تو کھوٹے سکے لے جانا دے جانا اور اصلی مجھ سے لے جا اور پتر دوبارہ بھی ضرورت پڑے تو آ جانا تجھے فخر جہاں کا دروازہ کھلا ہوئے ملے گا یعنی ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں ہاتھ اٹھاتے نہیں اسے اس کی نظروں سے گرا دیتے ہیں